بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم شکر ہے اس رب ذل جلال کا جس نے مجھے اور تمام ساتھیوں کے سیوان میں بھیجا جناب چیرمین صاحبہ آج خدا کے لئے ایوان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں آج جھگڑنے کا وقت نہیں ہے جو لوگ جا رہے ہیں ہم ان کو بلا رہے ہیں کہ واپس ہیں ہمیں چلتا کریں ہماری کیاو کہاتا ہے سیاستانوں کی ایک ٹرک صرف ایک ٹرک فوجی سہبان کہاتا ہے ہمارے منتخب نومندے کے وزیراعظم کو گردن سے پکڑ کر بیت پھیکتا ہے کبھی ہم نے ایس چیز پر غور کیا ہے میں سلام پیش کرتا ہوں کاف لیگ کو اور ایم کیوں کو انہوں نے میرے وزیراعظم پر اعتماد کا اظہار کیا اور سلام پیش کرتا ہوں نون لیگ کو حضرت مولانا فضل ایمان کی پارٹی کو اے ان پی والوں کو اور ہاں خاص طور پر میری اپنی پارٹی کو جو میری شہید بہن کے خون کی وجہ سے آج حکومت پر پہنچی ہے جناب والا غلطیں مت کریں ہاں اس غریب عوام نے سولہ کروڑ عوام نے آپ کو امین بنا کر اسمبلیوں میں بھیجا ہے اس بات کے لیے کہ وہاں جا کر جھگرے کریں اے آپ کو بتاتا ہوں مرے غریب کے ساتھ کون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اگر غریب حالات کا مارا ہوا تھانے پہنٹا ہے تو تھانے دار دس ہزار لے کر اس کی درخواست وصول کرتا ہے کیا ہے کہ اس تھانے دار سے پوچھنے والا جب غریب کا اثکار پٹواری کے پاس جاتا ہے تو پٹواری اس سے دس ہزار وصول کرتا ہے اس کو لوٹتا ہے کیا ہے میں اس غریب کی مدد کو پہنچنے والا جنابے والا غریب کوئی ہسپتال بیمار ہو کر جاتا ہے وہاں اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے آئیں اس پر کانون سازی کریں کرپچن کی وجہ سے میرے ملک اس وقت ڈوب رہا ہے آئیں ان حالات میں کس طرح بجٹ آپ لوگ بنائیں گے یہ ضرور ہے کہ میری پارٹی نے جو بجٹ پیس کیا اکسیجن ضرور فرہم کی لیکن ورلڈ بینک اور ایم کی وجہ سے ہمارے ہاتھ جھکڑے ہوئے اور پون بندے ہوئے ہیں ان حالات میں میں آپ کو ایک نسخہ پیش کرتا ہوں میرے رب کعبہ کی وجہ قسم ہے اس نسخے کی وجہ سے ہمارا ملک بج سکتا ہے وہ نسخہ یہ ہے کہ تمام معیشت کا ذکر قرآن پاک پہ موجود ہے اگر ہم نے بجٹ بنانا ہے تو اور قرآن پاک سے رہنمائل ہے اور ہاں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میرے سیاسی پیرو مرشد جناب زلفکار علی بھٹو شہید نے جو عین کے خالق تھے جب انہوں نے عین بنایا تمام پاکستان کی پانٹیوں سے مشورہ کر کے اور عین میں آج تک یہ شک موجود ہے کہ وہ عین جو کوئی ایسی قانون سازی نہیں ہوگی جو قرآن پاک سے متسادم ہوگی تو جناب میرے قائد شہید کلین شیف ضرور تھے لیکن اندر سے صوفی مسلمان تھے تو جناب والا میرے قائد شہید نے ایک اور زہرہ لگایا اس وقت امریکہ اور روس کا غلبہ تھا پوری دنیا پر انہوں نے جوٹر لیتے ہوئے اسلامی سربراہی کانفرنس بلائی کیوں بلائی کہ مسلمان اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کا مدعوہ کر سکے دکھ بان سکے دوسرے کی امداد کر سکے آج وہی لیڈر میند سے نہیں بنتے رب کانات جنب اعصاف خوبیاں پیدا فرماتا ہے وہ لیڈر بنتے ہیں میرے زلفکار علی شہید بھٹو وہ انسان تھے جن کو اللہ پاک نے ان خوبیوں سے نواز آتا ورلڈ ریول کے وہ لیڈر تھے تو جناب والا انہوں نے ہمیں اسلامی بلاغ کا ویجن دیا انہوں نے ہمیں قرآن پاک کی رہنمائی کے اصول دیئے اور جناب آپ کو ایک آخری بات آتا نہ چاہتا ہوں میرے لیڈر اس وقت وزیر پیٹرولیم تھے پی بی ایس کمپنی کے کچھ افسران میرے لیڈر کے پاس پہنچے انہوں نے کچھ لاکھ ڈالر کے واس کام کرنا چاہا تو جناب جب میرے لیڈر کو یہ پیشکش ہوئی تو جواب میں میرے لیڈر نے سکتی کو بلا کر وہ رکم جو بطور رشوت پیش کر رہے تھے وہ حکومت پاکستان کے خزانے میں جمع کرائی ساتھ ہی ان کرپ پی بی ایس کے افسروں کو ڈیپورٹ کر کے بہر نکالا تو جناب میرے لیڈر کے ہاتھ صاف تھے جب تک میرے اس ملک میں کرپشن کی سزا سزائے بہت نہیں ہوگی میرا ملک ترقی نہیں کرے گا نہیں کرے گا نہیں کرے گا آئے تمام پالٹیوں کے لوگ عراقین قرآن پاک پر ہاتھ رکھ گھر لاب دیں ملک کے لیے سوچیں گے غریب عوام کے لیے سوچیں گے کرپشن نہیں کریں گے تب انشاءاللہ میرا ملک ترقی کرے گا لہٰذا کل بھی میرے قید زندہ تھا آج بھی میرا قید زندہ ہے بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ